ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس مائیکرو سافٹ ورڈ کی سولویں کلاس میں خوش آمدین ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس کے اندر ہم انسرٹ ایب میں مجود لنکس باکس یا لنکس گروپ کا جائزہ لیں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس کے اندر ہم جانیں گے کہ لنکس باکس کے اندر مجود ہائپر لنک بک مارک اور کروس ریفرنس وغیرہ کیا چیزیں ہیں ان کو کہاں اور کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح ہم ایک نیو ڈاکومنٹ یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر انسرٹ ایب میں مجود لنکس باکس کی آپشنز کو اپلائی کر سکیں ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہائپر لنکس کیا ہوتے ہیں اکثر اکات آپ نے انٹرنیٹ پر تحریر کے اندر دیکھا ہوگا کہ ساری تحریر کالے رنگ کے اندر مجود ہے اسی مقصود ورڈ کو نیلے رنگ کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور جب آپ اس ورڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ایک ویب پیج یا کوئی بھی اور لیکیشن اوپن ہو جاتی ہے ہمومن جس طرح سے ہمیں گوگل بغیرہ کے پیجز بھی نظر آتے ہیں گوگل پر اگر آپ کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح سے لکھا ہوا نظر آتا ہے جیسے کہ یہ پرائم کمپیوٹر کالج لکھا ہے ایک تو ہینڈ کا سائن بن جاتا ہے دوسرا اس کے اوپر کلک کرنے سے ہمارے پاس ایک لنک اوپن ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو لنکس نظر آ رہے ہیں لنکڈین لکھا ہے یوٹیوب ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری نیلی چیزیں آپ کو لنکس ہی نظر آ رہے ہیں اسی طرح سمپل کسی بھی لکھائی کے اوپر جیسے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لکھائی لکھی ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی مقصود جیسے کہ یہ جرنل ہاؤسپیٹل لکھا ہے آپ جاتے ہیں کہ اس کو پڑھتے پڑھتے یہ کوئی بندہ اس کے اوپر کلک کرے تو یہ جرنل ہاؤسپیٹل کی ویب سائٹ پر پہنچیں اسی طرح سے بلکل جیسے کہ انٹرنیٹ پر لنکس لگایا جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ اپنے ڈاکومنٹ کی تحریر پر بھی لنکس لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے لنکس پر آپ جو ہے وہ کلک کر کے اس لنک پر جا سکتے ہیں اس تمام عمل کو ہائپر لنک کہا جاتا ہے ہائپر لنک کو استعمال کرنے سے پہلے ہم یہاں پر کچھ تحریر ٹائپ کر لیتی ہیں تحریر ٹائپ کرنے کے لیے وہی ہم جو ہے وہ یہاں پر میں تبدیل کر کے انگلش کر لیتا ہوں اور یہاں پر ہم تھوڑی سی تحریر فارمولے کے تحت ٹائپ کر لیتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس فارمولے کو کیسے لکھا جاتا ہے رینڈم فارمولہ ہے ہم اس کے اندر ایک پیراغراف اور آٹھ لائنیں ہم اس کے اندر لکھ لیتے ہیں انٹر دباتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پیراغراف میرے سامنے آگیا ہے یہاں پر اس کو تھوڑا پرامینیٹ کر لیتے ہیں ہوم ٹائپ میں جا کے اس کو ذرا واضح کر لیتے ہیں دیو سٹوڈنٹس اس طرح سے ایک تحریر آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے مختلف ورڈ یہاں پر ہیں یہاں پر پکچرز لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹس لکھا ہے میں جو ہے وہ یہاں پر کہیں پرائم کمپیوٹر کالج لکھ لیتا ہوں اچھا جی فرض کریں کہ یہاں سے پڑھتے ہوئے کوئی بندہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے پڑھتے پڑھتے جیسے ہی کوئی یہاں پر پہنچے یہاں پر پرائم کمپیوٹر کالج یا صرف کمپیوٹر کالج یا پھر اینی ہو کسی بھی ورڈ کے اوپر کلک کر کے بندہ جو ہے وہ اس کے اگنسٹ ایک پیج اوپن کر سکے ویب پیج ہو یا کمپیوٹر کا کوئی پیج ہو تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کرتے ہیں جناب ہم اس کو جو ہے ہائپر لنک کر دیتے ہیں کسی بھی ورڈ کو ہائپر لنک کیا جا سکتا ہے اس کے پیچھے ایک لنک بنایا جا سکتا ہے کس طرح سے فرض کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرائم کمپیوٹر کالج لکھا رہے جو بندہ اس کے اوپر کلک کرے تو ہماری ویب سائٹ جو ہے یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے تو یہاں پر یہ ویب سائٹ اوپن کرنے کے لیے ہمیں چونکہ اس کے سرچ بار کے اندر پرائم کمپیوٹر کالج ڈاٹ بلوگ سپورڈ ڈاٹ کام لکھنا ہوتا ہے ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور ہم ورڈ پر جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں کسی بھی تحریر کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور ہم بٹن دباتے ہیں جناب ہائپر لنک کا جیسے ہی آپ ہائپر لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ اس طرح سے ایک باکس انسٹ ہائپر لنک کے نام سے آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے یاد رہے کہ اس باکس کے اندر بھی مختلف سیکشن موجود ہیں جن میں پلیس تر ڈاکومنٹ کریئٹ نیو ڈاکومنٹ ای میل اڈریس اس طرح کی اور چیزیں جو ہے ویب پیجز وغیرہ نظر آ رہی ہیں پہلے کے اوپر ہی کلک کرتے ہیں تاکہ عمومن ہوتا بھی پہلے کے اوپر ہی کلک ہے یہاں پر جس چیز کو میں نے سلیکٹ کیا ہے بورڈ کے پہلے حصے کے اندر ٹیکس ٹو ڈسپلی آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے چاہیں تو آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں دوسرے حصے کے اندر یہاں پر لک ان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اس کے پیچھے کون سا لنک بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے کمپیوٹر میں سے کسی خاص فولڈر کو لنک کرنا چاہتے ہیں تو لوکیشن موجود ہے یہاں سے تیع کر دیں اور بار میں اوکے کر دیں اگر آپ ویب سائٹ سے کسی اس ورڈ کو ویب سائٹ کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں یہ اڈریس کا بار موجود ہے یہاں پر آپ اپنے ہاتھ سے لکھ دیں یہاں پیسٹ کر دیں جس لنک پر اس کو بیجنا چاہتے ہیں اوکے کرنے پر اس کے پیچھے نیلے رنگ میں بھی ہو جائے گا اور اس کے پیچھے ایک لنک بھی لگ جائے گا کر کے دیکھتے ہیں فیلحال اوکے کرتے ہیں تو جیسے ہی میں نے اوکے کیا ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر پرائم کمپیوٹر کالج کے نیچے ایک تو انڈر لائن ہو گیا ہے دوسرا ایک اس کا کلر نیلا ہو گیا ہے دیکھ کے ہی مجھے پتہ چل سکتا ہے کسی کو بھی کہ یہاں پر اس کے پیچھے ایک لنک موجود ہے اچھا اس لنک کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ کے اندر کیسے اوپن کرنا ہوتا ہے ویب سائٹ کے اندر تو آپ جسٹ جو ہے وہ کسی بھی لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں وہ سائٹ اوپن ہو جاتی ہے ڈاکومنٹ کے اندر آپ اگر اس لنک کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ نوٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ اگر اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس کلک تو فالو لنک آپ جو ہے وہ کنٹرول کا بٹن دمائیں ساتھ ہی یہ ہینڈ کا نشان ایک بن گیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ سیدھا جو ہے وہ آپ کو ویب سائٹ پر کروم بروزر کے اندر کسی بھی بروزر کے اندر جس میں آپ جو ہے وہ جیسے یوز کر رہے ہیں زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ اس نے آپ کو یہ لنک اوپن کر دیا ہے جو کہ سیدھا آپ کو اس ڈاکومنٹ سے ویب سائٹ پر لے گیا ہے اسی طرح دیر سٹوڈنٹ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے جیسے کہ یہ گیلری ہے میں کہتا ہوں جیسے ہی کوئی بندہ گیلری کے اوپر کلک کرے جو ہمارے کمپیوٹر کا جو ہے وہ ڈیفالٹ فوٹوز والا فولڈر ہے وہ اوپن ہو جائے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ہائپر لنک پر چلتے ہیں اب کی بار یہاں سے اڈریس نہیں لگاتے اب کی بار یہاں جاتے ہیں یہاں سے کہاں ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے لائیبریری لائیبریری کے اندر جاتے ہیں پکچرز یہاں پر پڑی ہیں لائیبریری کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کلک کر لیتے ہیں اچھا یہ پکچرز پڑی ہیں سیمپل پکچرز اوکے کر دیتے ہیں تو یہ اس کے پیچھے ایک لینک بن گیا ہے مطلب سمجھانے کا یہ تھا کہ آپ کمپیوٹر کے اندر سے بھی کوئی لینک بنا سکتے ہیں آپ جسٹ جو ہے وہ کنٹرول کا بٹن دبائیں اس کے اوپر کلک کریں یس کرتے ہیں تو یہ لینک وہی لینک جو آپ کے پاس بنا تھا اب آپ کے کمپیوٹر کا لینک ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہو گیا ہے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ہائپر لینک کی آپشن جو ہے کسی بھی ورڈ کے پیچھے جو ہے وہ لینک بنا رہی ہے آپ اس کی مدد سے ایک لینک بنا کے کہیں پر بھی یہاں سے ریٹریکٹ کر سکتے ہیں بیج سکتے ہیں یوزر کو مزید اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں تو ڈیٹیل کے اندر بھی اوپشن مزید مجود ہیں آپ ان کو جو ہے وہ خود دیکھیں گے یہاں چونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی یہاں پر پلیس دا ڈاکومنٹس اگر آپ نے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر جو ہے وہ اگر آپ کی تحریر کچھ لمبی ہے زیادہ لمبی ہے تو یہاں پر دیکھیں آٹومیٹکلی ٹاپ دا ڈاکومنٹ کی اوپشن مجود ہے ہیڈنگ کی اوپشن مجود ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا ہم یہاں پر ایک لمبا پیرا گراف لکھتے ہیں ڈیر سوڈنٹس بیس کوما پانچ بریکٹ بند انٹر اب جو ہے وہ ہم نے کافی ساری تحریر یہاں پر لکھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ڈیریکٹ جو ہے یہاں پر ہمیں ایک لنک بنا رہے ہیں جو اس پر کلک کرے وہ سیدھا اوپر پہنچ جائے ٹاپ آف دا پیج پہنچ جائے جیسے کہ اس کے اندر آپشن تھی اس کو سلیکٹ کرتے ہیں ہائپر لنک پہ جاتے ہیں دوسری آپشن پلیس اندر ڈاکومنٹ یہاں پر ٹاپ آف دا پیج اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو اب کی بار اس لنک پر کنٹرول کا بٹن دبا کے جب آپ کلک کریں گے تو اب آپ ڈاکومنٹ کے ٹاپ پر پہنچ جائیں گے سب سے جو ہے وہ اوپر آپ ڈاکومنٹ کے پہنچ جائیں گے بغیرہ بغیرہ اس طرح کی اور بھی آپشنز جو ہیں یہاں پر مجود ہیں ای میل اڈریس آپ دے سکتے ہیں یہاں پر اگر کلک کریں تو یہاں پر ای میل کی اوپشنز ہیں لیکن پھر اس کے لئے آپ کے پاس اوٹ لوک کا بھی جو ہے وہ ہونا یا آپ کو آنا وہ ضروری ہے تو یہاں پر سمپلی طریقے سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کسی بھی تحریر کو سلیکٹ کر کے آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں ہائپر لنک کر سکتے ہیں کسی بھی وارڈ کو ڈیر سٹوڈنٹس ہائپر لنک کے بعد ہمارے پاس دوسری اہم اوپشن یہاں پر ہوتی ہے بک مارک کے نام سے بک مارک جو ہے وہ آپ کے اور بھی بہت ساری جگہوں پر آپ کے بروزرز کے اندر بھی بک مارک کا نام آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا بک مارک کیا چیز ہوتی ہے آپ کسی بک کو پڑھ رہے ہیں کسی ایسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں جس کے اندر دو سو چار سو پانس سو پیجز جو ہے وہ موجود ہیں پہلے دن کے اندر آپ بیس پچیس پچاس پیج بڑھتے ہیں پھر جا کے اگر جو ہے وہ بکس کو دیکھیں تو ایک ریبن سا اس کے اندر لگا ہوتا ہے ہم اس ریبن کو اٹھا کے جہاں تک ہم نے بک پڑھی ہوتی ہے وہاں تک رکھ دیتے ہیں اگلے دن وہی سے ریبن کی مدد سے اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو ڈاکومنٹ میں بھی کچھ اسی طرح کی آپشن موجود ہوتی ہے اگر آپ ڈاکومنٹ کے کسی حصے کو بک مار کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کیسے جناب آپ ایک لمبی بک پڑھ رہے ہیں یہ اتنی بڑی نہیں ہے میں اس کو اور مزید بڑھا کر دیتا ہوں رن ڈی لکھتے ہیں بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں پچاس کومہ اور آٹھ یا کچھ بھی انٹر تو اب کی بار جو میرے پاس پیجز اوپن ہوئے ہیں وہ بہت سارے پیجز ہیں فرض کر لیجئے کہ یہ ایک بک ہے اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ پیجز موجود ہیں جن کو ہم ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہاں پہلے پیج سے ہم نے اپنا جو ہے وہ کام شروع کیا ہے نورملی اس کو جو ہے وہ کر دیتا ہوں جاتے جاتے جناب ہم بک کو پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پانچمہ پیج ہے چھٹا پیج ہے ساتمہ پیج ہے یہاں پہ آگے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جناب یہاں تک بس ہم نے پڑھی ہے باقی جو ہے وہ کل تو اب اگلے دن یہیں تک واپس آنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر کسی چیز کو بک مار کر دیں گے کسی بھی حصے کو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کسی چیز کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ پیج لے اوٹ ٹیب یہاں پھر اس کے سٹارٹ سے ٹو چینج دی لکس یہاں سے اس کو جو ہے وہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد اب کی بار ہم کلک کرتے ہیں بک مار کے اوپر جیسے ہی بک مار کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر سیلیکٹ بھی خیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر جسٹ بھی ہمارا کرسر ہوتا کیونکہ ہاتھ سی لکھنا ہے ہم یہاں پر کرسر رکھ لیتے ہیں اپنا بک مار کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کچھ بھی ٹائپ کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں یاد رہے ہم چونکہ بک کی بات کرنے تو ہم یہاں پر ڈے وان لکھ دیتے ہیں یاد رہے کہ آپ لکھتے وغیر سپیس نہیں دیں گے کیونکہ یہ اپیئر نہیں ہوا بٹن ایک یہاں پر لکھ دیتے ہیں ڈے وان اس کو اب ہم ایڈ کر دیتے ہیں یہاں کہے جی ایڈ کرنے کے بعد ہم اپنا ڈاکومنٹ بند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ جہاں مرضی ہم چلے جائیں تھے ویسے ہم کہاں اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑی نشانی بھی رہے کہ واقعی ہم یہیں پر واپس آئے ہیں یا کہیں اور گئے ہیں اچھا جی بک ہم پتہ نہیں کہاں تھے وغیرہ وغیرہ چلے گئے ہیں وہی اس حصے تک پہنچنے کے لئے ہم کیا کریں گے جناب ہم چلے جائیں گے یہاں پر انسٹ ایپ کے اندر اور بک مار کے اندر اب جیسے ہی پہلے بک مار کھا لی تھا جیسے ہی ہم نے اس کے اوپر کلک کیا ہے اب یہ ڈے وان جو ہے وہ ہمیں یہاں لکھا نظر آ رہا ہے آپ جسٹ اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ گو ٹو پر کلک کریں گے تو آپ ڈریکٹ وہی پر پہنچ جائیں گے جس کو ہم نے یہاں سے جس حصے کو بک مار کیا تھا جس لفظ کے شروع پر ہمارا کرسر تھا اسی کے شروع پر جو ہے وہ دوبارہ چلا گیا ہے اگلے دن پھر ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جاتے جاتے ہم اور دس پندرہ پیج پڑھ لیتے ہیں اور اب کی بار ہم کہتے ہیں جی ایک اور بک مارک بنا دیں اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ڈے ٹو ڈے ٹو کر لیتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم اس کے دو لفظ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں داکہ نشان نہیں رہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ جب بھی کبھی اپنے بک مارک پر جانا چاہیں ہمارے پاس اب کی بار ہم ڈے ون پہ جانا چاہیں ڈے ٹو کے احتتام تک جانا چاہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح سے ہم کسی بھی بک مارک کو سلیکٹ کر کے گو ٹو کرنے پر ہم اس کے شروع میں پہنچ سکتے ہیں تو یہ کام جو ہوتا ہے آپ کا جو ہے وہ بک مارک کا کسی بھی جگہ پر اس کی مدد سے پہنچنے کے لیے آپ تحریر کو بک مارک کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو بک مارک کے بارے میں جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی زیادہ لمبی چوڑی آپشن اس میں اور کوئی نہیں ہوتی دیئر سٹوڈنٹس اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پر آپشن ہوتی ہے کروس ریفرنس کے نام سے کروس ریفرنس کیا چیز ہوتی ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک لمبی چوڑی بک ہے آپ چاہتے ہیں جیسے کہ شروع کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا پیج میں اس کو پہنچ جاتے ہیں یہاں پر دوسرے باب کے اوپر آپ دوسرے سیکشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دوسرے سیکشن میں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پر کرنا ہم نے کیا ہوتا ہے جناب ہم نے یہاں سے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ کروس ریفرنس بنا دینا ہوتا ہے زیادہ تر یہ کروس ریفرنس جو ہے نارمل تحریر پر نہیں بنتے اگر آپ نے تحریر کے اندر ہیڈنگز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں کوئی جو ہے وہ نوٹ بنائے ہوئے ہیں کچھ اس طرح کی چیز ایکویشنز وغیرہ شامل کی ہیں تو ان کے ساتھ آپ پھر کروس ریفرنس کر سکتے ہیں سمجھاتا ہوں میں کس طرح سے فرض کریں کہ یہاں سے ہماری تحریر شروع ہو گئی ہے دوسرے پیج سے دوسرے پیج سے تحریر جو ہے وہ ہماری شروع ہو گئی ہے جناب چلتی جا رہی ہے یہاں پر میں کچھ ہیڈنگز بنا دیتا ہوں یہاں پر یہ میرے پاس ایک ہیڈنگ ہے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں ہوتی ہیں آپ کے پاس ہیڈنگز آپ اس کو ہیڈنگ ون کا نام دے رہتے ہیں اسی طرح سے تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم جاتے ہیں اور اس کو بھی ہم جو ہے وہ ہیڈنگ ون کا نام اس کے بعد ہم یہاں سے کسی اور ہیڈنگ فرض کریں گے یہ ہیڈنگ پہلے سے تھی یا آپ نے بڑی محنت سے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کتاب اس کے اندر ہیڈنگز موجود ہیں یہ جو ہے وہ آپ کو صرف سمجھانے کے سٹائل میں میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں یہاں پر ہیڈنگ ٹو لگا دیتے ہیں اور بھی ہیڈنگز اور بھی سٹائلز ہیں صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو پر فارم کر کر دکھا رہا ہوں ہیڈنگ ٹھری بھی لگا دیتے ہیں چند ہیڈنگز ہم نے یہاں پر جناب لگا دی ہوئی ہیں یہاں ہماری تحریر کے اندر چند ہیڈنگز لگی ہوئی ہیں ہم سمپل خالی کلک کرتے ہیں خالی پیج پر لکھا کچھ بھی نہیں ہوا خالی پیج ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلک کریں پر کلک کر کے اس کی مدد سے چلے جائیں تو سمپل ہی آپ یہاں پر جو ہے وہ کرسر جو ہے وہ کلک کریں انسائٹ پر چلے جائیں اور کروس ریفرنس کا آپ کے پاس مجود ہے ہوتا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے آٹومیٹیکلی جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہاں پر آٹومیٹیکلی آپ کے پاس پہلی آپشن ہیڈنگ کے نام سی ہوتی ہے ہیڈنگز ہمارے ڈاکومنٹ میں موجود ہیں نیچے نظر آ رہی ہیں اسی طرح اگر بک مارک ہیں بک مارک بھی ہم نے ابھی بنائے تھے نظر آ رہے ہیں کوئی فوٹ نوٹ ہے کوئی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کروس ریفرنس کے اندر موجود ہوتی ہیں ہیڈنگ پر ہی چلتے ہیں یہاں پر یہ ہیڈنگ ون نظر آ رہی ہیں دو اور ہیڈنگ ٹو بھی نظر آ رہی ہیں ہیڈنگ تھری بھی نظر آ رہی ہیں آپ جسٹ کلک کریں اور اس کو انسائٹ کرنے یہاں پر اب ایک نارمل تحریر ہیڈنگ تھری یہاں پر لکھی گئی ہے نیچے آ جائیں کام ساتھ سر کرتے جا سکتے ہیں یہاں پر کلک کرنے انسائٹ کرنے یہ ایک دوسری ہیڈنگ یہاں پر بن گئی ہے اور نیچے آ جائیں اس کو بھی ہیڈنگ وان ہیڈنگ ٹو وہاں سے وہ ہیڈنگ لگ رہی ہے لیکن یہاں سے ہیڈنگ نہیں لگ رہی کیونکہ یہ ہماری فریست مغامین بن رہی ہے جسٹ ہم جو ہے وہ سامنے نمبر شبار لکھیں گے پیج نمبر لکھیں گے بغیرہ بغیرہ پھر کلک کروا کے بندے کو وہاں تک لے کے جائیں گے کمپلیکیٹڈ سے کام ہے اتنے مشکل نہیں ہیں بڑی آسانی سے جو ہے وہاں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں انسائٹ اس کو ہم فیلال کلوز کر دیتے ہیں بند اچھا جی اب کیا چیز ہے جی یہ ہماری ایک علیہ دا ہیڈنگ ہے یہ ہماری علیہ دا چیز ہے یہ ہماری علیہ دا چیز ہے لیکن یہ چیزیں یہ ٹاپکس ہماری بک کے اندر مجود ہیں یہاں کہیں اس بک کے اندر یہ ٹاپکس مجود ہیں لیکن پتا نہیں کہا تو ان ٹاپکس پر جانے کے لیے ہم کیا کریں گے وہی کنٹرول کا بٹن جو ہم نے پہلے سیکھا تھا کنٹرول کا بٹن دباتے ہیں ہم اور اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو ہم ڈریکٹ اپنی ہیڈنگ 3 3 2 1 3 جو بھی تھی ہم نے اوپر لکھ دی ہے اس پر پہنچ جاتے ہیں اسی طرح ہم جب اس پر جانا جاتے ہیں کنٹرول دباتے ہیں کلک کرتے ہیں تو سیدھا ہم ہی اس ہیڈنگ پر پہنچ جاتے ہیں تو کسی بھی طرح سے کسی بھی سیکشن پر آپ کروس ریفرنس کی مدد سے ٹیکسٹ بنا کے لکھ کے وہاں تک آپ جو ہے وہ کلک کرنے سے جا سکتے ہیں عمومن ڈیر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ یہ سارے کا سارا باکس بکس بغیرہ پر یا لمبے ڈاکومنٹس پر استعمال ہوتا ہے اگر چھوٹے موٹے کامز ہیں تو وہ یہاں پر پہلے والے باکس ہی ہمارے زیادہ تر کرتے ہیں لیکن امید ہے کہ آپ کو اس کلاس کے اندر ان تینوں چیزوں کی جن کو ہم نے ڈیٹیلنڈ ڈسکس کر لیا ہے ہائپر لنک بک مارک اور کروس ریفرنس وغیرہ کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی اگلی کلاس کے اندر ہم اگلے باکس ہی آگلے گروپ کی طرف بڑھیں گے جس کے اندر ہیڈر فوٹر اور پیج نمبر وغیرہ کی آپشنز موجود ہوتی ہیں تو فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان سندھ آباد